اجازت ہو تو رائے گانی سے آواز کرتے ہیں میں کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقط تیس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں علجھا ہوا ہوں کہ تُو جا چکی ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پکڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگہ کوئی مدربوں کا قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ دبلے کی ترکھٹ پہ تک دن 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 بہم چل رہے تھے قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگہ کوئی مدربوں کا قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ دبلے کی ترکھٹ پہ تک دن 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 بہم چل رہے تھے قدم چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہی رکھ گئے کتنی فنکاریاں کتنی باری کیاں کتنے کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنہ ہو گئے کتنے نصرت فتے کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آگئے تھے کہ تیرے جھکاؤں کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹے جیومیٹری کو جنم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹے جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا ممبا یہی پر کہیں ہیں مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسبانیاں میں پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو محسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا ردی برابر اندازہ نہیں ہے ایک غزل کے چند اشار ایسی شدید روشنی میں جل مروں گا میں ایسی شدید روشنی میں جل مروں گا میں اتنے حسین شخص کو کیسے سہوں گا میں میں مرکزے سے دور ہوں پر دائرے میں ہوں زندہ رہا تو تیرے گلے آ لگوں گا میں زندہ رہا تو تیرے گلے آ لگوں گا میں مجھ سے میرا وجود تو ثابت نہیں ہوا مجھ سے میرا وجود تو ثابت نہیں ہوا تو آنکھ بھر کے دیکھ لے ہونے لگوں گا میں تو آنکھ بھر کے دیکھ لے ہونے لگوں گا میں میں وہ عجیب شخص ہوں کہ چند روز تک میں وہ عجیب شخص ہوں کہ چند روز تک پاگل نہ کر سکا تو اسے مار دوں گا میں میں وہ عجیب شخص ہوں کہ چند روز تک پاگل نہ کر سکا تو اسے مار دوں گا میں ایک دیوار نظر میں میں ایک دیو دائے انا نرکسیت کا مارا ہوا اور ازل سے تکبر میں ڈوبا ہوا کافی خودسر ہوں زدی ہوں مغرور ہوں میرے چاروں طرف میری اندھی انا کی وہ دیوار ہے جس میں آنے کی اور مجھ سے ملنے کی گھلنے کی کوئی اجازت کسی کو نہیں ہے تمہیں بھی نہیں ہے اسے بھی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے میں اپنی انا کی دیواروں میں تم سے الگ ہو رہوں مجھ پہ سجدہ بھی ہے یہ میں شاعر ہوں جو کہ فعولن فعولن سے بہرے رمل تک ہر ایک نغمگی کا مکمل خدا ہوں میں لفظوں کا آقا تخیل کا خالق میں سارے زمانے سے یکسر جدا ہوں میں لفظوں کا آقا تخیل کا خالق میں سارے زمانے سے یکسر جدا ہوں مجھے زیب دیتا ہے میں اپنی دیوار میں اس طرح سے مقید رہوں یوں ہی سید رہوں مجھ پہ سجدہ ہے یہ مجھے زیب دیتا ہے میں اپنی دیوار میں اس طرح سے مقید رہوں یوں ہی سید رہوں مجھ پہ سجدہ ہے یہ پر جو کل سکھ تیرے شب نمی سے تبسم میں لپٹی ہوئی ایک نظر بے نیازی سے مجھ پہ پڑی تیری پہلی نظر سے میری جانے جان میری دیوار میں ایک گڑھا پڑ گیا اور یہ ہی نہیں مجھ پہ وہ ہی نظر جب دوبارہ 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 پڑی میری دیوار میں زلزلے آگئے اور رکھنے شگافوں میں ڈھلنے لگے میرے اندر تلاتم وہ آتش فشان وہ بگولے وہ طوفاں وہ محشر بپا تھا کہ میں وہ کہ جس کے تحمل کی حکمت کی فہم و لطافت کی تمثیل شاید کہیں بھی نہیں تھی کہ جس کے تحمل کی حکمت کی فہم و لطافت کی تمثیل شاید کہیں بھی نہیں تھی سلگنے لگا اپنے حدد سے خود ہی بگلنے لگا تجھ سے کہنا تھا یہ کہ میری جانے جان ہر ستارے کی اپنی کشش ہوگی لیکن خلاوں میں مردہ ستاروں کی قسمت وہ ہاکنگ کی تھیوری کے کالے گڑھے وہ وہی وہ کے جن میں ہے اتنی کشش کے مکان تو مکان وہ زماں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیں زماں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیں وہ ہاکنگ کی تھیوری کے کالے گڑھوں کی گریبیٹی بھی تیری آنکھوں کی گہری کشش کے مقابل میں کچھ بھی نہیں اور یہ تو فقط ایک دیوار تھی اس کو گرنا ہی تھا تیری نظروں سے ہاری ہے بکھری پڑی ہے کہ دیوار کا ریزہ ریزہ تیری ایک نظر سے میری جان اجڑا پڑا ہے میں جو تیفتائے انانر کسیت کا مارا ہوا وہ جو خودسر تھا زدی تھا مغرور تھا جو فولن فولن سے بہرے رمل تک ہر ایک نغمگی کا مکمل خدا تھا تیری ایک نظر سے اناوں کے عرش مولا سے سیدھا تیرے پاؤں میں آگے بکھرا پڑا ہے شہر سے کچھ دور گھر آباد کر لیتے اگر شہر سے کچھ دور گھر آباد کر لیتے اگر ایک اچھا کام تھا اجداد کر لیتے اگر اب کہاں ہوتی ہماری تیز رویا زندگی اب کہاں ہوتی ہماری تیز رویا زندگی گول پتھر وقت پہ ایجاد کر لیتے اگر دیکھ نہ پاتے کبھی دریا کو اتنے غور سے دیکھ نہ پاتے کبھی دریا کو اتنے غور سے پہلے والی بستیوں کو یاد کر لیتے اگر استراب جہاں میں استراب ہے نہیں نہیں جہاں ہی استراب ہے جہاں میں استراب ہے نہیں نہیں جہاں ہی استراب ہے ہزار ہاں کواقب و نجوم ہائے کہکشا سے ایٹمو کی کوکھ تک مدار در مدار ہر وجود بے قرار ہے مدار در مدار ہر وجود بے قرار ہے یہ مہر و ماہ و مشتری سے ہر الیکٹرون تک یہ جھوم جھوم گھومنے میں جس طرح کا رکس ہے مجھے سمجھ میں آگیا جہان تیرا اکس ہے وہ اکس جو جگہ جگہ قدم قدم ریدم پہ ہے جہان این سر میں ہے جہان این سم پہ ہے جہان این سر میں ہے جہان این سم پہ ہے جہان ترنموں کی لسٹ میں سے انتخاب ہے جو تجھ حسین دماغ کے حسین لا شعور میں بنا ہوا ایسا خواب ہے جہان اس طرح ہے مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ جہان خلا مکان زمان کے چند تار سے بنا ہوا ستار ہے مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ جہان خلا مکان زمان کے چند تار سے بنا ہوا ستار ہے اسے کہو کسی طرح ستار چھیڑتی رہے اسے کہو کسی طرح ستار چھیڑتی رہے اسے کہو کہ تھوڑی دیر اور بولتی رہے اسے کہو کہ تھوڑی دیر اور بولتی رہے